ہم کو اب والیمان حکم بن نافے نے حدیث بیان کی انہیں اس حدیث کی شویب نے خبر دی انہوں نے زہری سے یہ حدیث سنی انہیں عبیدلہ عبداللہ ابن عطبہ بن مسعود نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس سے ابو سفیان بن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہرکل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے کافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لئے مک شام گئے ہوئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرکل کے پاس علی فالہ پہنچے جہاں ہرکل نے دربار طلب کیا تھا اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ علماء حضراء عمرہ بیٹھے ہوئے تھے ہرکل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بولو تھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار یہ سن کر ہرکل نے حکم دیا کہ اس کو ابو سفیان کو میرے قریب لاکر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹ کے پیچھے بٹھا دو پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا ابو سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا خیر پہلی بات جو ہرکل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے آلی نسب والے ہیں کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی میں نے کہا نہیں کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے میں نے کہا نہیں پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے میں نے کہا نہیں کمزوروں نے پھر کہنے لگا اس کے تابدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا کہ کیا اپنے اس دعوائی نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے چھوٹ بولا میں نے کہا نہیں اور اب ہماری اس سے صلاح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی چھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کرسکے ہرکر نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے ہم نے کہا کیا بولا پھر تمہاری اور اس کی جن کا کیا حال ہوتا ہے میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے کبھی وہ ہم سے میدان جن جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں ہرکر نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اس کا کسی کو شریک نہ بناو اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے سچ بولنے پرہزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے یہ سب سن کر پھر ہرکر نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نصب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نصب ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نصب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں میں نے تم سے پوچھا کہ دعویٰ نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانہ اپنے آبا اور اجداد کی بادشاہت اور ان کا مک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کی کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو در اوگوئی کا الزام لگایا ہے تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ در اوگوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے چھوٹی بات کہہ سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتبا کی ہے تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبین ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھ ہی بڑھ رہے ہیں یا کب ہو رہے ہیں تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتب بھی ہو جاتا ہے تم نے کہا نہیں تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ ان کے دلوں میں اس کی مسررت ریچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی اہد شکنی کرتے ہیں تم نے کہا نہیں پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے وہ اہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کیلئے کہتے ہیں تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں ان کی اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں سچ بولنے اور پرہزگاری کا حکم دیتے ہیں لہذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو انقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر کانے والا ہے مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنی کے لئے ہر تکلیف گوارہ کرتا اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں ہوتا ہرکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط مند آیا جو اپنے دھاکلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ حاکم بسر کے پاس پھیجا تھا اور اس نے وہ ہرکل کے پاس پھیج دیا تھا پھر اس کو پڑا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے اللہ کے بندے وہ اس کی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لئے اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی اللہ آپ کو دوہرہ ثواب دے گا اور اگر آپ میری دعوت سے رگردانی کریں گے تو آپ کی ریایہ کا گناہ بھی ابھی پر ہوگا اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات پر آجاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ کے ثوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے ثوا اپنا رب بنائیں پھر ادر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو گا نہ مانو ہم تو ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرکل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کی اردگرد بہت شور غوغا ہوا بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشا کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا دیکھو تو اس سے بنی اسفر روم کا بادشاہ بھی گرتا ہے مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہیں گے حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور علی فالاک کا حاکم ہرکل کا مساہب اور شام کے نصار کا لاکھ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرکل جب علی فالاک آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں کیا وجہ ہے ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرکل نجومی تھا علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ خطنا کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے مک پر غالب آ گیا ہے بھلا اس زمانے میں کون لوگ خطنا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی خطنا نہیں کرتا سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیا کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیا جائیں وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرکل کے پاس ایک آدمی لائے گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے جب ہرکل نے سارے حالات سن لیا تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ خطنا کیے ہوئے ہے اے نہیں انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ خطنا کیا ہوا ہے ہرکل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ خطنا کرتے ہیں تب ہرکل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عمد کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومی خط لکھا اور وہ بھی علم مجوم میں ہرکل کی طرح ماہر تھا پھر وہاں سے ہرکل حمس چلا گیا ابھی حمس سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا اس کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرکل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کی پیغمبر ہے اس کے بعد ہرکل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمس کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لئے گئے پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لئے بھی ہے اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا آخر جب ہرکل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی سو وہ میں نے دیکھ لی تب یہ بات سن کر وہ سب کی سب اس کے سامنے سلطنت میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے بلاخر ہرکل کی آخری حالت یہی رہی ابو عبداللہ کہتے ہیں ان کی اس حدیث کو سالب ان کی سان یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے